بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے آج ایک بہت ہی مزیدہ ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اور وہ ہے گاجر کا حلوہ جو کہ سردیوں میں موسلی سب گھروں میں بنتا ہے اور سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے اور جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں میں اس طرح بناتی ہوں اور یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ہی ایزی اور سمپل ریسپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے آئی ہوپ آپ کو بہت پسند آئے گی اور یہ بینہ کھوئے کے حلوہ ہے اور آپ کو کھوئے سے زیادہ مزا آئے گے اس حلوے کا جب آپ یہ ریسپی ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مدلہ فرق محسوس ہوگا کھوئے والے ہلوے میں اور اس میں یہ زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اور تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے لیکن یہ بہت مزے کی چیز بنتی ہے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کیجئے ویڈیو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں آئیے دیکھتے ہیں یہ مزے دار سا ہلوہ کیسے بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم گاجر کے ہلوے کے لیے جو جو چیزیں ہمیں چاہیے یہ میں نے گاجر لی ہے دو کلو گاجر ہے چار لیٹر دودھ لی ہے میں نے فل کریم ایک پاؤ چینی اور یہ کچھ ڈرائی فروٹس ہیں اور یہ تھوڑی چھ سبازی لائچی اور دیسی گی اب ہم ککنگ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گاجر میں نے کر لیا کدوکش کر لیا اب اس کو ہم نے پہلے اس کا پانی ڈرائی کرنے اور پھر دیسی گی ڈال کے چھی طرح بون اس کے بعد اس میں دودھ ڈالیں گے ساتھ ہی میں سبازی لائچی توڑ کر ڈال دیتی ہوں سبازی لائچی کے بہت اچھی سی خوشبہ آتی ہے ہمیں گاجر کا پہلے اچھے سے پانی ڈرائی کرنا ہے اس کے بعد اس میں میں گھی ڈالوں گی یہ دیکھیں جی گاجر کا پانی اچھے سے ڈرائی ہو گیا یہ بالکل خوشک ہو گیا اب میں اس میں دیسی گھی ڈال دیتی ہوں گی ڈال دیتی ہوں گھی ڈال کے ہم نے اس کو اچھے سے بوننا ہے گاجر کو میں نے دو کلو کے حساب سے بنایا ہے لوگ نے گھر کلو کے حساب سے بنایا ہے پیسے ڈالے میں نے دو کلو گاجر لی ہے اور چار لیٹر دھود لی ہے مطلب ایک کلو کے حساب سے دو لیٹر تو اس میں میں کھویا وغیرہ نہیں ڈالوں گی اس میں میں کھویا وغیرہ نہیں ڈالوں گی یہ بینہ کھوئے کے بھی یہ اتنا ہی ٹیسٹ ہی بنے گا جتنا کھوئے کے ساتھ بنتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی سیمپل اور ایزی ریسپی ہے کچھ لوگ مطلب ایسے گاجر فرائی کر کے چینی اور ڈرائی فروٹس را کے ساتھ کھویا لے لیتے ہیں اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آتا آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا اس کا اور کھوئے کی بلکل بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ ایک کلو گاجر میں دو لیٹر دودھ ڈالیں گے تو آپ کو بلکل بھی کھوئے کی ضرورت نہیں پڑے گی دیکھیں گاجریں بون رہی ہیں اور ان کا کتنا اچھا سا کلر آگیا اب ہمیں تھوڑا سا ان کو اور بون ہے اس کے بعد اس میں پھر دودھ ڈال دیں گے یہ دیکھیں جی الحمدللہ ہماری گاجر جو ہے وہ بہت اچھے سے بن گئی ہے اس کا ہلکا سا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب میں اس میں دودھ ڈال دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن میں نے فریش دودھ لیا ہے پھول کریں ایک فریش دودھ جو جس کو کچھا دودھ بولتے ہیں یہ گرم نہیں ہوا ہوا اور اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ بنے گا انشاءاللہ دیکھیں جی الحمدللہ دودھ میں اچھا سا بوائل آگیا اب ہم نے اس کو میڈیم آنچ پہ پکانا ہے تاکہ دودھ اُبل نہ جائے اس کی کریم نہ ضائع ہو جائے اس لئے ہم اس کو میڈیم آنچ پہ پکائیں گے اور اگر اچھی چیز آپ نے کھانی ہے تو اس کے لئے تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑتی ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا لیکن بہت ہی مزے کی چیز بنے گی آپ کو لگ سے کھویا یہ وہ لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ حلوہ بھی نہ کھوئے کہ ہی اتنا مزے کا ہوگا کہ آپ انشاءاللہ ضرور بولیں گے کہ ہم نے پہلے اتنے مزے کا حلوہ نہیں کھایا سمپل سی آسان سی ریسپی ہے آپ ضرور فالو کریں یہ ریسپی کو اے پرومیس کہ آپ کو مزہ آئے گا اور آپ ضرور بولیں گے کہ ہم نے پہلے اتنے مزے کا حلوہ نہیں کھایا اب ہم نے اس کو بالکل میڈیم آنچ پہ پکانا ہے جب تک دودھ مکمل طور پہ ڈرائی نہیں ہو جاتا اس کے بعد پھر ہم اس میں ڈرائی فروٹس ڈال لیں گے اور ہمارا حلوہ تیار یہ دیکھیں جی اب دودھ کافی گاڑا ہو چکا ہے اور ہمیں اس ہی طرح اس کو پکاتے جانا ہے پکاتے جانا ہے جب تک دودھ مکمل طور پہ پھشک نہ ہو جائے بلکل ایک دیسی چیز ہے شکر اور گورجو ہیں اور وہ ہم بھی اچھے سہت کے لیے میٹھا ہے اتنا اچھا تو نہیں ہوتا سہت کے لیے لیکن پھر بھی اگر وائٹ شگر اور گوڑ شکر میں سے کوئی ایک چوز کرنا پڑے گوڑیا شکر چوز گوڑا اور شکر چوز کریں ان کا ٹیسٹ بھی زیادہ ہے اور یہ اتنی نقصان دے بھی نہیں صحت کے لیے اب یہ کافی گاڑا ہو گیا اب میں اس میں چینی ڈال دیتی ہوں ایک پاؤ چینی ہے چینی پہلے نہیں ڈالنی چاہیے کیونکہ اگر چینی ہم پہلے ڈال دیں تو پھر نیچے لگنے کا خطرہ رہتا ہے کہ نیچے لگ جائے گا اور اس لیے جب یہ تھوڑا ٹھیک ہو جائے تب آپ اس میں چینی ڈال لیں اب یہ چینی سے اگر تھوڑا سا ہو جائے گا پتلا اب ادھر ساتھ ہم ڈرائی فروٹس کاٹ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ کر لیتے ہیں اسی طرح ہم لاکی ساری فروٹس کاٹ لیں موسیقی 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 اب اس میں سے اتنا دودھ اڑا رہا ہے اردگرد یہ شگر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں ہم لوگ چینی میٹھا کم کھاتے ہیں اس لیے میں نے اس میں شگر کم ڈالیا تو اگر کچھ لوگ مطلب میٹھا تیز کھاتے ہیں کچھ لائٹ کھاتے ہیں تو وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں کم زیادہ ہو سکتی ہے یہ نہیں کہ میں نے اگر ٹو کےجی میں ٹو ففٹی گرام ڈالیا ہے تو آپ نے بھی اتنی ہی ڈال لیا ہے نہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں جتنی بھی آپ پسند کرتے ہیں کم یا زیادہ اگر آپ ہم سے زیادہ لائٹ کھاتے ہیں کم میٹھا کھاتے ہیں تو آپ اس سے بھی کم ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کی کتنی خوبصورت شکل نظر آنی شروع ہو گئی ہے جب دودھ مکمل طور پر ڈرائے ہو جائے گا تو پھر یہ بہت ہی خوبصورت چیز بن جائے گی اور مزے گی جو لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں تو پوری ویڈیو دیکھا کریں کیونکہ اگر آپ ویڈیو لگاتے ہی ویڈیو بند کر دیتے ہیں تو ویو بھی ضائع ہو جاتا ہے اور اس کا تھوڑا سا نقصان بھی ہوتا ہے اور اگر آپ ویڈیو کھولتے ہیں تو کائنڈلی ویڈیو پوری دیکھا کیجئے اٹلیسٹ ایک دفعہ تو ضرور یہ دیکھیں یہ جب جب دودھ یہ ڈرائی ہوتا جا رہا ہے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اس کے اندر کھویا بھی ڈال ہے ہم نے یہ کھویا نہیں یہ دودھ خوشک ہو رہا ہے یہ دیکھیں جی الحمدللہ ہمارا حلوہ تیار آلموسٹ تیار پانچ سات منٹ رہ گئے ہیں اب میں اس میں ڈرائی فروٹس ڈال دیتی ہوں جیب بھا رکے کوکوناٹ اور باقی سب کچھ میکس پیچھوڑا تھوڑی سی ایسے کر رکے ڈرائی فروٹس آپ دل کھول کے ڈال سکتے ہیں کشمیش 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 آپ یہ ریسپی ضرور کریں اور انشاءاللہ آپ ضرور ضرور کہیں گے کہ اتنی مزے کی چیز ہم نے پہلے نہیں کھائی میں تھوڑے سے اوڈ ڈرائی فروٹ اس میں ڈالوئی کیونکہ میرا دل نہیں بھرتا یہ تک زیادہ ہوں اچھے سے ہم نے ان کا میکس کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی زبردست نیمتے پیدا کی ہوئی ہیں اور اچھی اچھی چیزیں ہمیں دیئے ہیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہلوے نے کچھ لوگ تو اینڈ پہ مطلب یہاں پہ آکس میں تھوڑا سا بٹر بھی ڈالتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بٹر کی سمیل کچھ دنوں کے بعد آنی شروع ہو جاتی ہے جو ہوم میڈ بٹر ہوتا ہے تو میں نہیں ڈالوں گی میں نے آلڑی گھی اس میں پورا ڈال دیا ہے جتنی ضرورت تھی تو میں بلکل نہیں ڈالوں گی اب اس ہلوے کو آپ ایک مہینے تک بھی فریج میں رکھیں تو یہ بلکل بھی نہیں خراب ہوگا نہ ہی اس کا ٹیسٹ خراب ہوگا جب بھی آپ گرم کریں گے تو آپ کو ایسے ہی ٹیسٹ آئے گا جیسے آپ نے آج بنایا ہے دیکھیں جی کیمرامین صاحب سے بلکل بھی ویٹ نہیں ہو رہا لیکن جی الحمدللہ ہمارا حلوات ہے یار اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں ویسے تو گارنش کی ضرورت نہیں ہے میں نے آرڈی اس میں بہت سارے ڈرائی فروٹس ڈالے ہیں پھر بھی اس کی مزید ہی اچھا لگے اس لئے اس لئے اس کے اوپر تھوڑے سے ڈرائی فروٹس ڈال دیتی ہوں جو یہ فاطمہ کو بلکل پسند نہیں ہے اس نے سارے کے سارے نکال کے سائیڈ پر کر دینے اور پھر میرے پاس لے کے آنے کہ ماما یا آپ کھا لو ٹیسٹ کرتے ہیں جی کیسا بنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ بہت مزے کا بنا ہے سچ میں یہ نہیں کہ میں نے بنایا ہے میں اس لئے بول رہی ہوں آپ کو بہت ہی مزے کا بنا ہے آپ لوگ یہ ضرور سبھو ٹرائی کیجئے اور چینل سبسکرائب کیجئے ویڈیو لائک کیجئے شیئر کیجئے تینک یو سو مچ پور واشنگ اور جب آپ چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو ویڈیو بنانے والے کو بہت ہوشی ہوتی ہے اس کو لگتا ہے کہ اس نے جو محنت کی اس کو تھوڑا سا پھل مل گیا اس لئے جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو کائنڈلی چینل بھی سبسکرائب کر دیجئے تینک یو سو مچ پور واشنگ دعاوں میں یاد رکھیے حالا حافظ